پیر صاحب علامہ صاحب نے بھی ایکسپلین تو فرمایا ہے تھوڑا سی ارشاد فرمائیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ایسی ہے نا اس حدیث شریف جو ہم نے بھی ذکر کیا اس کینڈ پہ بھی وہی ہے لا نبی عبادی تو پھر آپ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حرون علیہ السلام سے تھی تو کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا وہ وہی نسبت ہے وہ وہی نیابت ہے یا نعمت ہے تو سر وہ تو امت میں آگے آ رہی ہے عام بندے اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں کس طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں طریقہ کیا ہے بلی اچھی بات کی آپ نے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت کا جو سلسلہ رہنمائی کا انسانیت کا ہے وہ علماء ربانیین اور علیاء کاملین کے ذمہ ہے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی حسنی مبارک جو ہے وہ شینشاہی بلائیت ہیں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ جس پر مہر ثبت فرمائے اسے بلائیت حاصل ہوتی ہے تو اس کا سلسلہ یہی ہے تدریجن یہ فیضان کا ایک سلسلہ ہے تو ظاہر ہے ایسے لوگ جو صاحبیں سلسلہ ہیں اور ان کا سلسلہ عدرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تن تک پہنچتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر جو ہیں وہ آپ ہی کے نائبین ہیں اور آپ ہی کے ذریعے آپ کی نسبت کا فیض بھی آصل کیا جا سکتا ہے اور جو آپ کے تصرفات ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے جیسے علمہ صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہے کہ آپ سے میں پیار کرتا ہوں لیکن علی کو نہیں مانتا ابھی انہیں حدیث شریف سنائیے نا تو حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے جو علیاء ہیں وہ بھی سیدنا کے ہی وارثیں آگئی اگر ان کو نہیں مانا جاتا تو سرکار کو ماننا بنتا ہے یا وہ مان رہے ہیں کیا فرمائیں دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جب ظاہر ہے رسینا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدلانا تو یہی مقصود تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو باطنی علوم ہیں ان کے وارث ہیں اور انہوں نے آگے پہنچانے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بغز وغیرہ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس پہ بڑی مزے کی بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آخری کا انکار پہلے کا انکار ہے کیا فرماتے ہیں حضرت جی جی صحیح ہے بات اس کی ظاہر ہے جدو جس میں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ایسا ہی معاملہ ہے وہ نوری نسبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہے نا ظاہر ہے پورا سلسلہ آگے انہی سے چل رہا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے جب آخری کا انکار کرتا ہے تو وہ پہلے کا انکار بنتا ہے تو یہ بات آپ نے درست کی ہے جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اکدس میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں اس پر تمام مقاتب فکر کا اتفاق ہے تاہم ان کی تعداد کتنی ہے اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے اس سے یہی بات سمجھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حق میں مہر فیصلہ سبت کر دی کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق پر رہیں گے الالی و منی و آنا من الالی سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں اور علی جدا نہیں ہوں گے اس لیے جو مجھے مولا سمجھتے ہو وہ سب علی کو بھی اپنا مولا سمجھو آپ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حارون علیہ السلام سے تھی آخری بات یہ سامنے آئی کہ مظہر العجائب عجیب چیزوں کے ظاہر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں تو چونکہ یہ لقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے تو اس سے مراد آپ کی ولایت ہے آپ کی نعمتِ نیابت ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے محزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ